بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت و آفیت سے ہوں گے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی انتہائی انفارمیشن والی ہے اس کو مکمل دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا روزے کے دوران ہمارے جسم کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس بارے میں کچھ دلچسپ معلومات درجزیل ہیں تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھے گا پہلے دو روزے پہلے ہی دن بلڈ شگر لیول گرتا ہے یعنی خون سے چینی کے موزر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے دل کی دڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے یعنی بی پی گرت جاتا ہے اصاب جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سردرد چکر آنا مو کا بدبودار ہو جانا اور زبان پر مواد جمع ہو جانا تیسرے سے ساتھوے روزے تک جسم کی چربی ٹوڑ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنا ہو جاتی ہے جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سال بھر مسروف رہنے والا نظامِ حزمہ رخصت مناتا ہے اور جس کی اسے اشد ضرورت ہوتی ہے خون کے سفید جرسومیں اور قوت مدافت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ روزے دار کے پیپڑوں میں معمول تکلیف ہو اس لئے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے اندریوں اور کلون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے اندریوں کی دیواروں پر جمع مواد دیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آگے آتا ہے ہمارا آٹھوے سے پندروے روزے تک کا جو دورانیاں ہوتا ہے اس میں اپنے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں دماغی طور پر چست اور ہلکہ محسوس کرتے ہیں ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہوں اس لئے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے جسے عمومی حالات میں کیمیو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی وجہ سے خولیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے آساب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے روزانہ سہری یا افتاری کے کچھ وقت بعد نمک کے ساتھ یعنی پانی میں نمک ڈال کر غرارِ عصابی اکڑاؤں کا بہترین علاج ہے اب اگلا جو ہمارا دورانیا ہے وہ ہے سولوے سے تیسرے روزے تک آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے آپ کا جسم کیا محسوس کرتا ہے وہ جانتے ہیں جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کا عادی ہو چکا ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو چست چاکو چوبن محسوس کرتے ہیں ان دنوں آپ کی زبان بلکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے جسم کے سارے زیریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے نظام حازمہ کی مرمد ہو چکی ہے جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے بیس روزوں کے بعد دماغ اور یاداشت تیز ہو جاتی ہے توجہ اور سوچ کا مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے بلا شک بدن اور روح تیسرے اشر کی برقات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو جی ناظرین یہ تو تھا اس دنیا میں آپ کے جسم کو کیا فیدہ ہوتا ہے وہ تھا کہ آپ کو اس دنیا میں کیا فیدہ ہے جو بے شک ہمارے خالق نے ہماری ہی بڑائی کے لیے ہم پر فرض کیا ہے مگر دیکھئے یار اس کی رحمت کا انداز کریمانہ ہے اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا ہے مگر یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ایک روزہ دار عام اور سادہ غزہ استعمال کرے نہاں کہ ہر قسم کی غزہ ایک وقت میں جسم اور میدے میں ٹھونس دے امید ہے کہ اس ویڈیو کو سن کر کے آپ کو روزہ کی ایک چھوٹی سی فضیلت کے بارے میں معلومات مل چکی ہوگی اور اگر آپ کو یہ پہلے پتا تھی تو نہیں پتا تھی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ